اگر آپ ناظرین ایوری ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا مزبان فرید الدین آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر متر پردیش کے زلا وارہ نسی زون کے اے ڈی جی آفیس میں چھبیس جون یعنی منگل کا دن بہت ہی خاص تھا کیونکہ سپول کے ایک نو سالہ کینسر سے متاثرہ بچے نے مسلح اے ڈی جی کا چارج سمالا تھا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ بچے کی آخری خواہش پوری کرنے کی ایک انوکھی اور دل کو چھو لینے والی کوشش تھی آئی پی ایس بننے کا خواب دیکھنے والے اس بچے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وارہ نسی زون کے اے ڈی جی پیوش موڈیا نے اسے ایک دن کے لیے چاہ دیا تھا اس واقعے سے جہاں بچے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی وہی موقع پر موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھی کینسر جیسے محلک مر سے متاثر اس بچے کا نام پربھات رنجن بھارتی ہے وہ پرتاب گنج بلوک کے ٹکنا وارڈ نمبر چھے کے رہنے والے رنجید داس اور سنجو دیوی کا بیٹا ہے اس کی عمر نو سال ہے پربھات دماغ کے کینسر میں امتلا ہے وہ لہتارہ کی ٹاٹا میموریل سنٹر اسپتال میں زیر علاج ہے بتا دیں کہ محلک امراض کے شکار بچوں کی ان خواہشات کو پورا کرانے والی مک اووش نامی تنظیم کے ارکان نے کینسر اسپتال میں پربھات سے جب ملاقات کی تو اس نے آئی پی ایس بننے کی خواہش ظاہر کی تھی اس کی اطلاع ملتے ہی وارانسی زون کے ایڈی جی پیوش موڈیا نے منگل کو بچے اور اس کے والد رنجیت اور ماں سنجو کے ساتھ بلایا اور ایک دن کے لیے اسے ایڈی جی زون بنایا زوران پولیس اہلکار بچی کو سلامی دیتے نظر آئے زوران ایڈی جیز وارد رنجیز تک میں ملتےرف این وہ کو سلامی دیکھونے سوبر constitution موسیقی 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 موسیقی